اسلام علیکم دوستوں میں ہوں مصف خان آپ کا ہوسٹ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں LFI to RCE کے بارے میں کہ کس طرح ہم LFI سے RCE اچیف کر سکتے ہیں by abusing the SSH locks secure shell locks کو abuse کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم اور دیکھیں گے کس طرح ہم RCE اچیف کر سکتے ہیں LFI کے ذریعے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھ سیٹنگز میں اپنی چینجنگ کرنے پڑے گی کیونکہ ہم metasprojectable2 machine use کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے ہمیں تھوڑی سی کانفیگریشن یا کچھ پرمیشن کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اپنی لیب انویرومنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آج جہاں ہیں metasprojectable2 machine پر اور یہاں پر آپ نے پہلے لاغن کرنا ہے روٹ کے ساتھ sudo-i type کریں گے تو آپ کو password دینا پڑے گا جو کہ msf admin password ہے آپ نے msf admin password ڈالنا ہے تو آپ کے پاس root user آ جائے گا terminal کو آپ clear کر دیں اس کے بعد آپ جائیں cd variable www یا cd variable log اور یہاں پہ ایک فائل ہے authentication.log auth.log آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس فائل کو permission دینی ہے read اور write کی جو کہ ہم اس طرح دیتے ہیں change mode 775 sorry 775 اور یہاں پہ فائل کا نام آ گیا اب جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس فائل کو read اور write کی read اور write کی permissions دے دی جائیں گی اب ہم یہاں سے کیا کام کر سکتے ہیں اب ہی یہ ہمارا lab environment set ہو چکا ہے باقی ہمیں کسی طرح کی کوئی changing کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس lab کے لیے اب چلتے ہیں اپنے dvwa کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پہ آکے login کریں گے admin اور password credentials کے ساتھ جو کہ dvwa کے by default credentials ہیں اور dvwa security پہ آکے security confirm کر لیں گے کہ low پر set ہے یہاں پہ ہم نے submit کروا دیا ہے اور confirm کریں گے یہاں پہ اپنی الفائی کی vulnerability variable log log اور auth.log جس فائل کو ابھی ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اب میں نے اس فائل کو empty کر دیا ہے بلکل خالی کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی سلحال اس کے اندر ssh کے logs موجود نہیں ہے just to make sure کہ میں آپ کو صحیح طرح explain کر سکوں اب یہاں پہ ہم کس چیز کی بات کریں ssh logs ہی بات کریں جو کہ اس فائل میں آکے store ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بار دکھا دوں کہ میں کس چیز کی بات کروں تاکہ آپ کو بہتر طرح سے سمجھ میں آجائے یہاں پہ آکے ہم نے terminal open کر لیا اور میں بات کر رہا ہوں ssh جو کہ ہم اس طرح correct کر سکتے ہیں ssh client کے طور پر اور یہاں پہ ہمارا username آگے lfi2 rce8 direct اور یہاں پہ ہماری ip آگئی یہاں پہ ہم دوسرے protocols کو remove کر دیتے ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ enter کریں گے یہ ہم سے password مانگی گا ہم نے یہاں پہ کوئی بھی password empty password دینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھلے terminate کر دینا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ اس سے cancel کر دیا اب ہم نے یہاں پہ جو username دیا ہے وہ ہے lfi2 rce اس کو ہم نے یہاں پہ copy کروا لیا اور اس file کو دوبارہ سے refresh کروایا اب یہاں پہ اگر ہم نے اس کو access کرنے کی کوشش کری ہے غلط wrong password کے ساتھ تو یہاں پہ اس کے log generates ہو گئے اب یہاں پہ اس کو ہم ایک بار search کر لیتے ہیں lfi2 rce مختلف جگہوں پہ یہ highlight ہو رہا ہے lfi2 rce اس کا مطلب یہ ہے کہ attacker اگر ssh log files authenticate auth.log file کو access کر سکتا ہے lfi کے ذریعے تو مطلب وہاں سے وہ rce achieve کر سکتا ہے اور rce achieve کس طرح کر سکتا ہے میں نے اپنی پرانے ویڈیو میں آپ کو بتایا apache logs کے ذریعے کہ ہم اگر apache logs read کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنا code inject بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک بار یہ صحیح طرح explain کر دیتا ہوں ہم نے یہاں پہ اس کو clear ساہبا دیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں inject کرنا ہے inject کس طرح کریں گے ایک چیز میں آپ کو اور یہاں پہ دکھا دوں just to make sure کہ ہمارا payload execute ہو رہا ہے ہم یہاں پہ ایک کام اور کر سکتا ہے ہم یہاں پہ double course کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا code break نہ ہو یہاں پہ ہم نے php کر دیا اس کے بعد php info کا function جو کہ میں نے آپ کو last video میں دکھایا تھا اور ایک چیز کا خیال لے بھلے آپ یہاں پہ اس کو remove کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی gap اس میں نہ رکھیں سے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد ہم اس کو enter کریں اور کوئی بھی غلط password یہاں پہ دیکھ کے اس کو terminate کروا دیتا ہے اور غلط password دے دیا ہے اس control c سے ہم نے اس کو terminate کروا دیا اب ایک بار اس کو کر کے چیک کرتے ہیں refresh اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس php info کی ایک فائل یہاں پہ آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ backend پہ جا کے ہمارا جو بھی code ہے log file کے اندر وہ execute بھی ہو رہا ہے اب ہم یہاں پہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کوئی system level کی commands کو execute کرنے کہ اس کے لئے میں یہاں پہ notepad open کر لیتا ہوں text editor یہاں پہ open کر لیتا ہوں جہاں پہ میں آپ کو تمام یا پوری command لکھ کے دکھاؤں اور اس کا concept سمجھاؤں تو یہ command جو فیلال ہم نے کر دی تھی وہ کچھ اس طرح تھی ہم نے php info کو remove کر دیا اور pass through کی ہم بات کریں گے کیونکہ ہمیں system کی command کو execute کرنا ہے اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں netcat کی netcat کس ip سے connect ہو ہماری اپنی ip ہمیں یہاں پہ دینی پڑے گی ifconfig پہ اپنی ip کو یہاں سے pick کر لیتا ہے اور یہاں پہ netcat کے بعد ہم یہاں پہ 1234- کی کونسے program ہم چاہتے ہیں invoke کروانا bin bash اس کے بعد ہم یہاں پہ کر دیتا ہے فیمی کولن اوکی یہ آئے گا یہاں پہ کیونکہ یہ پورا php کا code cover کر رہا ہے اب یہاں پہ جو ایک issue اکثر آتا ہے کہ sometimes single code یا double code یا کسی اور وجہ سے یہ ڈیش کی یا slash کی وجہ سے ہمارا code کہیں بریک نہ ہو جائے تو ہم just to make sure کہ ہم یہ غلطی نہ ہو ہم سے کہ ہمارا code بریک نہ ہو ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں اس تمام payload کو ہم base64 میں encode کر کے server پر بھیج سکتے ہیں اب وہ میں آپ کو کر کے دکھاتے تھا ہم کس طرح کرتے ہیں clear کروا دیتے ہیں اس کو sorry اس کو ہم نے آپ کے clear کروا دیا اور eco کروا لیتے ہیں اس کو eco کے بعد pipe کروایں گے base64 کے ساتھ بس یہ command کافی ہے اب جو ہمارا input ہے eco والا وہ base64 میں convert ہو چکا ہے اس کو ہم نے یہاں سے copy کر لیا اور اس کو remove کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پورے کو ہم cover کروا دیں گے کس سے base64 decode function کے ساتھ base64 underscore decode اب اگر ہمارے payload میں کسی طرح کی کوئی mistake نہیں ہے تو وہ صحیح server پر جا کر execute ہونا چاہیے اب ایک کام ہم یہاں پہ اور بھی کر سکتے ہیں اب ہم let's suppose میں فیلحال اس کو بند کر کے دوسرا اپنا terminator کھول لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو دونوں چیزیں side by side دکھا سکوں یہاں پہ ہم netcat کو open کر لیتے ہیں dash lvp listening propocity port port number 1234 listening mode پہ ہمارا netcat لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ssh کی یہاں پہ ہم نے ssh type کیا 8.192.168.208.132 اور اب یہاں پہ ہم پیش کر دیتے ہیں اپنا complete payload اور hit enter اب یہاں پہ کوئی بھی call the password دیکھ کے اس کو terminate کروا دیں کہ ہمارا جو بھی payload ہے وہ auth.lock file کے اندر پہنچ جائے اب اگر ہم یہاں پہ اس کو میں side کر دیتا ہوں اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی mistake نہیں ہے ہم نے یہاں پہ کوئی mistake نہیں کری تو اس کو execute ہو جانا چاہیے اب جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ reverse connection مل چکا ہے who am i ls new name dash a ہمیں یہاں پہ reverse connection مل چکا ہے اب ہم وہی کام کریں گے جو ہماری hacking کی methodology ہے privilege escalate کریں گے اپنا backdoor drop کریں گے اس کے بعد اپنے جو logs ہمیں generate کریں وہ remove کریں گے جو hacking کی methodology ہے کیونکہ کافی ساری request آ رہی تھیں RCE کے بارے میں remote code execution ہمیں بتائیں کس طرح ہم RCE find کرتے ہیں RCE کو find کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کافی ساری vulnerabilities کو استعمال کرتے ہوئے RCE کی طرف جا سکتے ہیں اس کے اوپر میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے comment section کے اندر بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی request ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی POC آپ کو explain کر کے بتاؤں یا کوئی CTF میں آپ کو بتاؤں walk through آپ کے لئے upload کروں تو مجھے comment section کے اندر بتائیں کوئی اور curious ہو تو آپ مجھ سے comment section کے اندر یا مجھے social media پر twink کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا thank you اللہ حافظ